یہ ریڈیو ہمالیہ ہے آج جلائی دوزار بائیس کی چوبیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبضہ بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں پاکستانی مردود فوج کی جانب سے ماورہ عدالت شہید کیے جانے والے جبری لاپتہ افراد کے قتل کے خلاف وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوچستان کے سامنے دھرنے کو آج تیسرا دن ہو گیا ہے بلوچ یک جیتی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ آج شام سالے چار بجے اسلام آباد پرس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا مقبضہ گلگت بلوچستان کے دارالخلافہ گلگت میں کئی علاقوں میں پانی کا بوران سنگین ہو جانے کے بعد شہریوں نے احتجاج کی دھمکی دے دی ہے بجلی پر لگائے گئے ٹیکسز اور لوڈ شہیڈنگ کے خلاف پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر بھر میں احتجاج دوسرے دن بھی جاری ہیں مظفر آباد راولہ کورٹ باغ میرپور پلندری دیر کورٹ بمبر سمیت دیگر شہروں میں تاجران اور سیول سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی کارکنان بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور شہٹر ڈاؤن ہڈتال کی کول دے دی ہے کل پچیس جولائی کو پلندری میں پہلی شہٹر ڈاؤن ہڈتال ہوگی آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاؤکٹر رمجزیو مرزا کو اجازت دیجئے